ہائے گائز اسمارٹ مائٹ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سو آگات ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ونڈوز کی ڈینل فائل کے ایرر کے بارے میں دیکھیں میں لیپ ٹوپ کی سکین پر آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں آپ کے سامنے یہ ایرر اگر آیا ہے تو اس کو کیسے سول کریں گے وہ میں اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتانے والا ہوں چلیئے بینہ دائم کو ویسٹ کے لیپ ٹوپ کی سکین پر چلتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ آخر اس کو سول کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز اگر آپ کے سامنے اس طرح کا ایرر آیا ہے دیکھیں مطلب یہ جو ایرر آتا ہے یہ تب آئے گا اگر آپ کی پی سی میں جو وی سی رن ٹائم ون فورٹی ڈیرل کی فائل ہے اگر یا تو یہ کرپٹ ہو جائے یا پھر یہ مس ہو جائے مطلب یہ ڈیلیٹ ہو جائے یا کسی بھی کرنے سے اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو کن ملا کر اگر آپ کے پی سی میں یہ فائل دوبارہ سے آ جائے اگر یہ کرپٹ ہو رہی ہے تو اس کو ریمو کر کے یہ فائل دوبارہ سے آ جائے یا پھر اگر ایویلوبر ہی نہیں ہے آپ کے پی سی میں تو اس کو اگر ہم وہاں پر ڈال دیں تو اس لیے آپ کا جو یہ پروبلم ہے یہ سول ہو جائے گا تو چلیئے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا جو لنک ہے میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو دے دیا ہے آپ کرنا کیا ہے وہ سمجھئے جو لنک میں نے آپ کو دیا ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح کی فائل دیکھنے کو ملے گی گوگل ڈرائیو کا لنک ہوگا آپ کو یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی 27mb کی فائل ہے اور اس فائل کو ابھی ڈاؤنلوڈ ہونے کا ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں چلیے میں ابھی اس کو پوس کر لیتا ہوں پہلے سے میرے پاس میں یہ فائل ہے یہ دیکھیں اس طرح کی یہ فائل ہوگی میں ابھی ایک کام کرتا ہوں اس کو ایکسٹرپٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس میں یہ فائل آگئی اب دیکھیں یہاں پہ یہ دو فائل آپ کو یہاں پہ ملے گی ایک 32 bit operating system کے لیے اور ایک 64 bit operating system کے لیے اب آپ کا جو operating system ہے وہ کتنے bit کا ہے اس کے لیے آپ یہاں this pc کے اوپر right click کر کے property پر جائیں گے اور چیک کر لیں گے 64 bit کا ہے یا 32 bit کا ہے تو میرا 64 bit کا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ 64 bit والا جو یہ والا ہے اس کو double click کر کے اس فائل کو install کر لینا ہے اور اگر آپ کا 32 bit کا ہے تو آپ کو یہ والی file install کرنی ہے آپ کو اس کے پر right click کرنا ہے run as administrator کرنا ہے اور تھوڑی processing چلے گی فائل install ہوگی اس کے بعد جب final install ہو جائے تو آپ کو اپنے pc کو ایک بار restart کرنا restart کرنے کے بعد پھر آپ کو جس program کو آپ install کر رہے تھے یا پھر جہاں پر بھی آپ کو یہ error so ہو رہا تھا اسی program کو آپ کو run کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو جب program ہے وہ easily run ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو error ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی particular ایک program نہیں آئے تو جہاں پر بھی اس file کا use ہوتا ہوگا جس بھی program میں اس کا use کیا گیا ہوگا ہر ایک اس program میں اس کا error آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ایسا کرنے کے بعد I hope کہ آپ کی جو problem ہے وہ soul ہو جائے گی اگر آپ کی problem soul ہوئی ہے تو ہمیں comment section میں لکھ کر کے جرور بتائیے گا اگر نہیں ہوئی ہے تو تو بھی بتائیے گا ہم آپ کے لئے کوئی other solution جرور آپ کو provide کریں گے I hope کہ اس سے آپ کا جو problem ہے 101% soul ہو جائے گا ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کوئی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکر کر لیتے گا